اللہ حرمال الرحیم اللہم صلی اللہم محمد مباری محمد پیار بچو السلام علیکم آج میں نائنٹھ کلاس کی اردو کے گیس کے ساتھ حاضر ہوں یاد رکھیے گا کہ یہ گیس جو ہے 2024 اینول اگزیم کے لیے ہے 2024 کے سالانہ امتحان کے لیے یہ گیس ہوگا سب سے پہلے میں اردو کا پیپر پیٹن بتا دوں یاد رکھیے گا پیار بچو اردو کا پیپر پچھتر نمبر کا ہوتا ہے آپ کو معلوم بھی ہے اس بارے میں پہلا کوئچن MCQs کے بارے میں ہوتا ہے اور پہلے کوئچن میں 15 MCQs پوچھے جاتے ہیں ایک MCQs کا ایک نمبر اور اس سوال کے ٹوٹل پندرہ نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل 15 مارکس ہوتے ہیں یاد رکھنا ہے اور یہ کوئچن جو ہوگا پانچ نمبر کا گرائمر کا پورشن ہوگا اس کا یاد رکھیے گا اردو میں گرائمر کہتے ہیں انگلش میں گرائمر کہتے ہیں اور گرائمر کا پورشن واحد جمع متعادف الفاظ متضاد الفاظ مذکر موننس وغیرہ پر مشتمل ہوگا بقیہ دس نمبر کی تقسیم کچھ یوں ہوگی سات MCQs اسباق سے پوچھے جائیں گے دو نظموں سے پوچھے جائیں گے اور ایک MCQs غزلوں سے پوچھا جائے گا MCQs کے لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں سے MCQs اسباق کے نظموں کے اور غزلوں کے اور کون کون سے پوچھے جا سکتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں جی تو پیارے بچوں جہاں تک اسباق نظموں اور غزلوں کے MCQs کی بات ہے تو پیارے بچوں اس کے لیے آپ نے یہ یہ جو رائٹر کا تعریف ہوتا ہے نا خواہ وہ شاعر ہو یا غزل گو شاعر ہو آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا یہ تعریف ہو گیا اور ایکسائز کے MCQs ہوں یا خالی جگہیں ہوں ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا غلط صحیح بھی ہوں تو ان کو بھی یاد کر لینا ہے کیونکہ ایکزیمنرز انہی میں سے آپ کو MCQs بنا کر دے دیتے ہیں اب میں آپ کو بنے بنائے MCQs کی طرف یہ چلتا ہوں آنسز دیکھ لیا آپ نے یہ آنسز دیکھ لیں لگے ہوئے ساتھ ساتھ چیخے ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ کیمیر کی آنکھ سے آپ ان questions کو اور ان کے آنسز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں یہ ان کے آنسز جو ہم نے ابھی کیے جی دوسرا chapter ہے میزہ غالب کے آدات و خسائل یہ بھی دیکھ لیں جی پیار پچھو نیکس جاؤں گا میں یہ بھی آپ نے دیکھ لیے تیسا chapter ہے کاہلی آنسز آپ کو نظر آ رہے ہیں صرف چار پانچ منٹ لگیں گے اس پر یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں ویڈیوز ہی طرف بچے کئی نہیں جاتے تو اسی ویڈیو میں آپ کو بہت دکھا دیتا ہوں ساتھ سید کے مور سے آلہ ہندوستان آئے کعب شاہ جہان کے اہد میں جی انسانی صفت کو کھوکا انسان بن جاتا ہے کیا جی ہیوان بن جاتا ہے یہ نظر آگے آپ کو شائروں کے لطیفے یہ والا اس میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ خان سے ایک دن حالانکہ تو اہچن کو یوں پوچھنا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے انشاءاللہ خان آئے تھے نہ کہ جدرت ٹھیک ہے جی آنسرز آپ نے دیکھ لیے ادھر آ جائیں کاتے برہان کے مصنف کون ہیں غالب ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ رہے یہ بہت امپورٹنٹ یہ والا سلیم ایک نصور اور سلیم کی گفتگو میں ہے اور ایک قدرِ ایاز میں سلیم ہے یادت میں ہے اور یہ جو ہے قدرِ ایاز سے پوچھا گیا ہے یہ تو اس کتاب کے مصنفین کی غلطی ہے یا کمپوزرز کی غلطی ہے ٹانچن کی ضرورت لیں آنسرز میں نے پھر بھی ساتھ لگا دیا یہ بھی دیکھ رہے یہ یہ آنسر یہاں پر غلط لگا ہوا تھا چھترانج میں زور پڑتا ہے طبیعت پر پڑتا ہے یہ غلطی ہے یہاں حافظے پر لکھا ہوا تھا حالانکہ گنجیفہ جو ہے کھیل ہے تاش کی طرح کا اس کھیل میں حافظے پر زور پڑتا ہے یہاں پر میں نے آنسر صحیح کر دیا ہے یہ بھی دیکھنے پیارا یہ ساتھ جو پیجز لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر پینتیس یہ یہ ٹیکش بک کے ہیں وہاں پر یہ سطریں موجود ہوتی ہیں یہ بھی دیکھنے یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں حبک لہو اور کالین میں سردار تجمل کی کوٹھی کا نام النشات یہ بڑا امپورٹن ہے ڈراما لفظ سے مخوص ہے ینانی لفظ سے یہ بھی میرزہ عدیب کا اثری نام دلاور علی اختر کون تھا مصور تھا یہ والا سبق لہو اور کالین میں تجمل کے پراویر سیکرٹری کا نام رعوش یہ والا لہو اور کالین جو ہے اسناف عدب کی لحاظ سے کیا ہے یہ ڈراما ہے جی پیار بچی یہ والا اختر تجمل کی ہم اہمان تھا کب سے گزشتہ دو سالوں سے بہت ہی ہم امتحان دیکھ لیں سبق امتحان میں طالب علم نے کس کلاس کا امتحان دیا لا کلاس کا جی قانون چھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں مضمون نگار نے امتحان دیا تو کتنے مضامین میں فیل ہو گئے جملہ مضامین یعنی کہ سارے سبجکس میں یہ والا کہانی امتحان کے مطابق امتحان کی صورتیں ہوتی ہیں دو ہی پاس جا فیل دو سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا سبق امتحان کے مطابق طالب علم لیم پروشن کر کے سو جایا کرتا تھا کتنے بجے سات بجے اٹھتا کتنے بجے تھا نو بجے دو سال بعد لا کلاس کا ڈیش بھی مل گیا صداقت ناما یعنی کہ result آ گیا جی لے بیٹے چیک ہے یہ والے questions آپ نے دیکھ لینے ہیں آنسر لگے ہوئے ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے مصنف کون ہے شفیق الرحمان بارش ہوتی ہے تو کوئے کیا کرتے ہیں نہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بھینس کی کوئی درچس بھی نہیں ہے بین میں بھینس کی آگے بین بجانا واری جو کہاوت مشہور ہے مہاورہ مشہور ہے اسی کی وجہ سے رائشن نے ایسا کہا پہاڑی کوئے کی لمبائی ہوتی ہے ڈیڑھ فٹ علو وظیفہ پڑتا ہے جی ہو ہو کا بھینس کا مشغلہ ہے جگالی کرنا بھینسوں کی قسمیں ہوتی ہیں بھینس ہوتی ہے بھینس کا مذکر بھینسہ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمالتا ہے اردو میں گرامر کہتے ہیں یہ دیکھیں گرامر یا گرائمر کہتے ہیں لیکن انگلش میں گرامر ہوتا ہے تو مذکر ہی ہوتا ہے یہ استعمال کوا کیا نہیں کر سکتا گا نہیں سکتا جتنی مزی کوشش کر لے علو ڈیش میں رہتا ہے کھنڑوں میں رہتا ہے بھینس کے ڈیش شکل صورت میں ننیار اور ددھیال دونوں پر جاتے ہیں کون بچے جی قدر ایاز سلیمیہ کا مشکلہ کیا تھا یہاں پر جو سلیم ہے بیرمنٹر کھیلنا اور ٹی وی دیکھنا کرنیارو کو رہائش کے لیے بنگلے ملتے ہیں سی کلاس زبردست قسم کے جی جی حصہ نظم کے ایم سکیوز دیکھ لیں حمد کے آنسر لگے ہوئے ہیں جا وقت نہیں لوں گا ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھاتا جاؤں گا یہ بھی دیکھ لیں آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کے سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں نات اور اس کے بعد برسات کی بہاریں جی پیوستہ آرہا ہے شجر سے امید بہار رکھ علامہ اکبال کی نظم اس کے ایم سکیوز آنسر لگے ہوئے ہیں جی اب حصہ غزل میں سے جو ایم سکیوز پوچھے جا سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں شاہر نے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیح دی ہے گلاب کی پنکھڑی سے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ 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 آنسر میں گلاب سے لکھا ہے حالانکہ گلاب کی پنکھڑی آنا چاہیتا ہے جی ٹھیک ہے پیار بچو دل نادان تجھے ہوا کیا ہے غالب کی غزل تھی اب یہ ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ زفر کی غزل ہے جو دوسرا کوہچن جو ہوگا وہ دس نمبر کا ہوگا دوسرے کوہچن میں نظم اور غزل کے اشار شامل ہوں گے تین اشار حصہ نظم سے اور دو اشار حصہ غزل سے ساتھ سے پہلے حصہ نظم کے اشار دیکھ لیتے ہیں یہ نظم میں حمد پہلی نظم ہے جی اشار دیکھ لیں یہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نام محرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا یہ وڑا شیر بھی دیکھ لیں جتا نہیں نظروں میں یہاں خلط سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا یہ وڑا شیر بھی دیکھ لیں افاق میں پھیلے گی کب تک نہ محق تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا جی ساتھ ساتھ اس کے کوئیشن بھی بتا دوں آپ کو یہ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے یہ وڑا اور یہ وڑا بعد سبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے جی 24 لکھاو نا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوہزار چوبیس کے اگزام کے لیے گیس ہے جی یہ وڑا ایم سی کیوں میں کام آئے گا کافیہ چھیک ہے کیا ہوتا ہے ڈیفنیشن میں نے لکھ دی ہے نات کی طرف بڑھوں گا اس کے اشار سنی ہم نے توتی و بل بل کی باتیں کئی اس کو توتی بھی پڑھ لیتے ہیں تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے جی بچو یہ شیر دیکھ لیں جیوں تیرے دار پر مروں تیرے دار پر یہی مجھ کو حسد یہی آردو ہے جی اس نات کا تیسا شیر بھی دیکھ لیں تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر یہی میری حرمت یہی آبرو ہے جی ایک یہ بڑا شیر دیکھ لیں اس کا جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تُو ہے وہ تُو ہے وہ تُو ہے وہ تُو ہے کوئیشن دیکھ لیں جو کوئیشن پوچھے جا سکتے ہیں شائر کے دل میں کیا حسرت اور آردو ہے یہ بڑا شیر دیکھیں شائر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے جی برسات کی بہاریں یہ والا پہلا بند دیکھیں ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں سے لے کر یہاں تک کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں یہ والا بند دیکھیں بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں یہاں سے لے کر پھر یہی تک ٹھیک ہے جی کیا کیا رکھے ہیں یارو برسات کی بہاریں تیری قدرت سے لے کر یہاں تک ٹھیک اور اس کے question نوٹ کریں تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے انہانے سے کیا مراد ہے اور یہ میں نے لکھ دیا ہے تاریف پوچھی جا سکتی ہے تشبیح کی تشبیح کے یہ ارکان بھی پوچھے جا سکتے ہیں اللہ مقبال کی نظم جو ہے پیوستہ رہ شجد سے امید بہارک کی اشار دیکھیں یہ والا اہل آزوال اہد خزان اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے ایک یہ والا ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزان کا دور خالی ہے جیب گل ذرے کامل آیار سے ایک یہ والا شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تُو ناشنا ہے قائدہِ روزگار سے جی اشار کے بعد اس کے question دیکھیں یہ جیب گل کس چیز سے خالی ہے خلوتِ عراق میں کون نغمہ زم تھے ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے عصہ غزل پہلی غزل میرتا کی میر کی اشار دیکھیں یہ چشمِ دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کیسی ہے ایک یہ والا بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اس طرح کیسی ہے یہ آتشِ غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کیسی ہے بہت ہی اہم جی پر بچو اس کے question دیکھیں میرتا کی میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے یہ والا question یہ والا question بھی آ جاتا ہے شاید اس طراب کی حال میں کیا کرتا ہے جی غزل کی تعریف یا اس کے معانہ پوچھا جا سکتے ہیں مطلع کی تعریف مطلع کا مطلب پوچھا جا سکتا ہے اور مقتہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے جی غزل خواجہ حیدر علی آتش کی ہے اشار دیکھیں کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر میں جاگہ کیا بخت سویا کیا کیا پڑنا ہے اس کو کیا نہیں جی یہ والا برہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نگویا کیا مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ عشقوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا ہوئی ہوئی بہت اہم اشار اس کے question بھی دیکھ لیں شاید نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے برہمن کو کس بات کی حسرت رہی یہ بہت اہم questions پھر یہ استعارہ کی تعریف پوچھی جا سکتی ہیں استعارہ کے معنی پوچھے جا سکتے ہیں آپ کے انسامی شامل تیسری غزل مزہ غالقی ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے اس کا دوسرا شیر دیکھ لیں میں ابھی موں میں ازبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کے مدہ کیا ہے یہ جان تم پر نصار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے اور اس کے question دیکھ لیں شاعر نے کسے نادان کہا ہے شاعر نے کسے نادان کہا ہے درویش کے لگ پر کیا صدا ہے یہ دو question بہت اہم فینایا کی definition پوچھی جا سکتی ہیں معنی پوچھے جا سکتے ہیں بہادر شاہ زفر کی غزل عمر دراز مانکے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں بلبل کو باغبان سے ناسیاز سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں یہ بڑا شیر دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں بہت اہم اشار اور یہ question is کے important تین بے جیم اور دال بلبل کو باغبان سے ناسیاز سے کیا گلا ہے بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے جی مجاز مرسل کی definition پوچھی جا سکتی ہے یاد رکھنا ہے یہ میں نے example جو ہیں وہ بھی لکھ دی ہیں جی تو پیرا بچو question number تین جو ہوگا وہ دو نصر پارے پوچھے جاتے ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے یہ دو ہی کرنے ہوتے ہیں دو ہی پوچھے جاتے ہیں پانچ پانچ number ان کے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ دس number کا question ہے جی تو پیرا بچو نصر پاروں کی تشریح کے لیے یہ اس باق بہت ہی اہم ہے حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مرزا غالب کے آدات و خسائل کاہلی اور یہ پنچایت پھر اس کے بعد آجتا ہے لہو اور کالین امتحان اور قدر ایاز یہ یہ چھے اسباق اچھی طرح سے ان کے خلاصے بھی یاد کر لیں خلاصے یاد کر لیں گے برڈز کے میننگ بھی یاد کر لیں گے تشریح کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے جی کون سے آپ سے پیرا گرام پوچھے جا سکتے ہیں نصر پارے پوچھے جا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ابو جہل نے کہا سے لے کر یہاں تک تو یہ فرض ادا کیا جائے پھر اس کے بعد یہاں سے دیکھ لیں یہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانت جمع تھی یہاں تک واپس دے آنا جی یہ پیئی نمبر ٹری پہ پیئی نمبر ٹری پہ یہ والا پیسج دیکھ لیں یہ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصر کیا سے لے کر یہاں تک تو یہ آخری والا پیرا گراف یہ والا تشریح آوری کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی سے لے کر تمام شہر تقبیر کی آواز سے گونج اٹھا بہت یہاں مرزا غالی کے آدات و خسائی میں سے یہ پہلا ہی یہاں سے لے کر یہاں تک بھی آیا ہوگا یہاں تک بھی آیا ہوگا جی چھوڑنا نہیں آپ نے مربت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدر جائے غائت تھا سے لے کر یہاں تک اچھی طرح لکھا جائے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا سایا پیج پر پڑھ رہا ہے گھفرانہ نہیں ہے آپ کو نظر تو آگرانہ ذرافت مزاج میں اس قدر تھی سے لے کر یہاں تک ذرافت مزاج میں اس قدر تھی سے لے کر یہاں تک کھڑے تھے تک یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ہی کر لیں جی پیارے بچوں کہلی کے اہم نصر پارے نوٹ فرمائیں یہ ایک ایسا لفظ ہے سے لے کر یہاں تک سب سے بڑی کہلی ہے محنت مزدوری کرنے والے لوگ سے لے کر یہاں بلکل ہیوان صفت ہو جاتے ہیں یہی ہوگا سے لے کر ذہشی ہوتا ہے یہ اور یہاں سے اگر ہم کو قوہِ کلبی سے لے کر یہاں تک مستعدی رہے سلیم اور نسوح کی گفتگو پیئی نمبر 31 پہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک بسر و چشم تک اور یہاں سے لے کر گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا سے لے کر یہاں تک سلام کیا تک ٹھیک ہے پیار بچو جی اب میں جاؤں گا پنچ آیت کی طرف سفر نمبر 37 پہ بوڑی خالہ نے اپنی دان اس میں سے لے کر یہاں تک آئی اور ایک یہ سفر نمبر 49 پہ جرہ ختم ہونے کے بعد یہاں تک ہبا نمبر منسوح ہو جائے گا لہو اور کالین اس کے ہم پیرے نوٹ فرمائیں یہ یہ کوئی مہمہ نہیں سے لے کر یہ والا بھی یہاں تک اور یہ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی یہاں تک کمرہ وقف کر دیا ایک اوپر سے بھی آیا ہوگا یہ یہ پیاغرپان نہیں نہیں تو اور کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کیا کہے گا پھر اس کے بعد 63 پیج ہے میں نے ایک غریب اور مفریم سفر کو یہاں سے لے کر یہاں تھا میرے فان کو استعمال کر رہے تھے ٹھیک امتحان ہے یہاں سے لے کر لیکن میری مسلسل حاضری یہاں تک مجھ پر نہ ہوگی جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع ملکتہ ہوگئی سے لے کر یہاں تک خود پوچھ لوں گا قدرِ آیاز اس کے اہم نصر پارے دیکھ لیں یہ ترفین کے بیانوس واضح تھا یہاں سے لے کر یہاں تک پھر ہمارے ندر دیکھ دہاتی ہونا یا سمجھا جانا یہاں سے لے کر یہاں تک وہاں راضی ہو گئے یہاں سے چھوٹا چودری اور اس کے بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک کھڑے ہو گئے یہ اسباق کے اہم نصر پارے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جی چلیں اب میں بڑھوں گا نیکس قویشن کی جانب ساروچو نیکس قویشن ہوگا یہ قویشن نمبر فور یہ پانچ سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں آپ نے آٹھ قویشن سے پوچھے جاتے ہیں پانچ سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں دس نمبر کا قویشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اہم قویشن نوٹ فرمائیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم سوالات نوٹ فرمائیں حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سے شخصیر مرواد ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی اور یہ سراغہ بن جوہشم کیسے تائب ہوا بہت ہی اہم جی مرزہ غالب کے عدات و خسائل اہم قویشن نوٹ کریں دوستوں کے دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی اکثر لوگ غالب کو کس طرح خط بھیجتے تھے دوستوں کے ساتھ مرزہ غالب کا سلوک کیسا تھا یہ آخری دو کوئچن سبق مرزہ غالب کے عدات و خسائل کس کتاب سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کون ہیں جی سبق مبر تین قاہلی کے سوالات یہ پوچھے جا سکتے ہیں یہ دونوں ہی دلی کوگا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے انسان کب سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے یہ بہت ہی اہم ہے یہ سوال بھی دیکھ لیں قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے چپ نمبر فور شائروں کے لطیفے اس کے اہم سوالات نوٹ کریں یہ خاجہ باسیت نے میر اور مرزہ کے کلام کے بارے میں کیا کہا یہ والا اور یہ سید انشاء کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرہ پڑھا سبق پانچ نسو اور سلیم کی گفتگو اہم سوالات سلیم اپنے بھائی کے سامدر سے کیوں نہیں جاتا تھا سلیم نے چار لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی حضر بھی کون تھی اور انہیں سلیم کو کیا نصیت تھی جی بہت ہی اہم سوالات پنچایت کے اہم سوالات یہ الگو چودری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا یہ والا کوئچن یہ والا الگو چودری کا فیصلہ سنن کا شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا الگو چودری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروک کیا اور یہ والا جی شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کی سننوں کو کہاں تک پورا کیا یہ چار کوئچن جو ہے ایک چپٹر کے بہت ہی اہم نیکسٹ چپٹر کی طرف بڑھوں گا ہم سائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرامے خلال پڑھنا ہوتا بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے یہ دو کوئچنز کے بہت ہم لہو اور کالین اس کے اہم کوئچنز نوٹ فرمائیں تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تصویریں اختر کی نہیں ہیں اس انکشاپت تجمل کا رد عمل کیا تھا یہ والا اختر کے نزی نیازی کا قاتل کان تھا یہ بہت ہی اہم کوئچنز ہیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اختر کا خلیہ بھی پوچھا جا سکتا ہے امتحان کے کوئچنز نوٹ کریں مضمونگار کو امتحان سے گھرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے یہ مضمونگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا مضمونگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی ملکی پرندے اور دوسرے جانور پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے بھینس کا مشغلہ کیا ہوتا ہے اللو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں یہ بلی کو کتنے عرصے میں صدھایا جا سکتا ہے یہ والا اندر سے بھی کوئچن پوچھا گیا موٹی بلیاں سمارٹ نظر آنے کے لیے پتری نظر آنے کے لیے کیا کرتی ہیں یہ بڑا نوٹ کریں پی نمبر 82 پہ ہے قدر ای آیاز سلیمی آلی بکش پر کیوں پرہم ہوئے یہ دھیاتی لڑکا پہلے دن سکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا ماسٹر جی چھوٹے چودری کے گام کیوں کہے تھے دھیاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیمی آلی بکش پر کیا اثر ہوا یہ انہوں کوئچن جو پوچھا گیا وہ بھی دیکھ لیں یہ ماسٹر جب چھوٹے چودری کے گاؤں گئے تو چائے پلائی گئی چائے پانی کی طرح تھی پسند نہیں آئی انہوں نے رکھ دی تو پھر چھوٹے چودری نے چائے کی طرفی کس طرح کی یہ بہرحال انہوں نے یعنی کہ چھوٹے چودری نے کچھ طرفی رات کے کھانے پر مرگ کے سانن سے کر دی یعنی کہ مرگا پکایا چکن پکایا جی انہوں نے مرگ کہہ سکتے ہیں مرگا نہ بھی کہیں تو جی بکیہ حصہ نظم سے جو ہے ایکسائز کے کوئچن میں آپ کو بتا چکا ہوں حصہ غزر سے بھی میں بتا چکا ہوں نیکٹ کوئچن دیکھ لیتے ہیں یہ سوال نمبر پانچ ہے کسی ایک نصابی سبب کا خلاصہ لکھنا ہے پانچ نمبر کا ہوتا ہے زیادہ آپ ڈیٹھ صفحے کا لکھیں تین چار صفحات بھرنے کی ضرورت نہیں ہے دو خلاصے آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ نے ایک ہی لکھنا ہوتا ہے جی تو پیارے بچوں خلاصے کے لئے ہم اسباق نوٹ کر لیں یہ کاہلی کا خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے پنچایت کا آرام و سکون کا لہو اور کالین کا خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے امتحان کا اور قدر ایاز کا چھے اسباق کے خلاصہ جاتا آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں یاد کیے اگر آپ خلاصے یاد کر لیتے ہیں تو پیارے بچوں نصر پاروں کی تشریح بہت آسان ہو جاتی ہے اسی طرح سے سوالات کے جوابات دینے کا جو کوئیچن ہوتا ہے وہ بھی کوئیچن آپ کور کر سکتے ہیں جی بہت اہم حصہ نظم سے نیکٹ کوئیچن جو ہے نصاب میں شامل نظم حمد کا مرکز خیال یا خلاصہ لکھیں اور شاعر کا نام بھی لکھیں تو یہ خلاصہ کرنے یاد مرکز خیال آپ خود بخود لکھ سکتے ہیں تو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے تو اہم خلاصے جو حصہ نظم کے ہیں وہ بھی میں بتا دوں آپ کو نات کا خلاصہ بہت اہم برسات کی بہاریں اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک یہ نات اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنے یہ دو خلاصے آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنے نات اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک کے خلاصے آپ نے نہیں چھوڑنے جی تو پیارے بچوں سوال نمبر ساتھ جو ہوگا وہ آپ نے ایپلیکیشن لکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ کوئیشن جو ہوتا ہے دس نمبر کا ہوتا ہے ایپلیکیشن یا لیٹر ان میں سے ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے یا ایپلیکیشن کر لیں یا لیٹر کر لیں دس نمبر کا کوئیشن ہوتا ہے ساب سے پہلے میں آپ کو ایپلیکیشن درخواستیں بتا دیتا ہوں جو آ سکتی ہیں فیس معافی کی درخواست بہت اہم گیس ہے اینول ایگزیم کے لیے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست بہت اہم صفائی کے لیے درخواست ہیلتھ آفیسر کے نام پوچھی جا سکتی ہے ڈاکی کی شکایت کے لیے درخواست پوچھی جا سکتی ہے اسی طرح سے یہ ایک اور درخواست ہے راشن ڈیپو کے خلاف درخواست بہت اہم یہ پانچ درخواستیں آپ نے چھوڑنی نہیں ہیں ٹھیک ہے پیار بچو اب میں آپ کو امپورٹن لیٹرز بھی بتا دیتا ہوں وہ بھی دیکھ لیں والد کے نام سکول میں امتحان انتجا کی روح داد بیان کرنے کے لیے اس طرح سے یہ والا خط والدہ کے نام موسم گرمہ کی تاتھی داد کا ذکر کرنا ہے آپ نے یہ والا خط دیکھیں آپا کے نام یعنی بڑی بہن کے نام دسمبر کی چھٹیاں ایک ساتھ گزارنے کے لیے ان کو خط لکھیں جی یہ میں نے ہائی لائٹر سے ان کو بلکل واضح کیا ہوا ہے آپ دیکھتے جائیں یہ چھوٹے بھائی کے نام اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے ٹھیک ہے نصیرت کرنے ہیں آپ نے اس طرح سے یہ روٹ ہوئے دوست کو منانے کے لیے خط لکھنا ہے یہ جی ٹوینٹی فور لکھا ہوا ہے جہیز اور شادی کے موقع پر بے جا اصلاف کی بزمر کرنے کے لیے دوست کے نام خط لکھیں بہت ہی اہم اور ایک اور خط ہمسائے کے نام موسیقی بند کرنے کی درخواست کرنا کے پڑھائی میں دکت ہو رہی یہ بھی بہت اہم ہے تو پیارے بچوں یہ خطوط جو ہیں جو امپورٹن خطوط ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ سارے خط آپ نے یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے دس نمبر کا ایک خط ہوتا ہے یا درخواست ہوتی ہے انہوں سے ایک آپ نے چننا ہے درخواست یا خط چوئسیز یورس جی پیارے بچوں درخواست یا خط کہاں سے کرنے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ یہ ٹیکٹ بک بورڈ والوں کی کتاب ہے اردو قوائدو انشاء اسی سے questions آپ سے پوچھے جائیں گے خطوط اور یہ جو applications ہوتی ہیں وہ اسی میں سے آپ سے پوچھے جاتی ہیں یاد رکھنا ہے اسی سے آپ نے تیار کرنا ہے بی پارٹ جی نیکسٹ question ہوگا question نمبر 8 یہ آپ نے کہانی لکھنی ہوتی ہے یا مقالمہ لکھنا ہوتا ہے پانچ نمبر کا question ہوتا ہے یاد رکھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی کہانیاں یا مقالمے آپ نے یاد کرنے ہیں مقالمے نوٹ فرمالیں یہ والا مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مقالمہ جی دکاندار اور خریدار کے درمیان مقالمہ دو ہو گئے اور ایک اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ والا دردی کھانے میں ٹھیک ہے دو افراد کی جو گفتگو ہے اسی کو مقالمہ کہتے ہیں وہ آپ نے تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تین ہی مقالمے آپ نے یاد کرنے ہیں صرف جی اب میں آپ کو کہانیاں بھی بتا دیتا ہوں اپورٹنٹ سٹوریز نوٹ کریں گیدر کی مکاری جس کا کام اسی کو ساجے سچ کی برکت جی ٹوائنٹی فور لکھا ہوا ہے چھوڑنا نہیں آپ نے پیارے بچو یہ اتفاق کی برکت اس کے بعد یہ جھوٹ کی سزا اکل مند بیوی اور دودھ میں پانی بس یہی کہانیاں آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے انہی میں سے ایک آپ کو انشاءاللہ آ جائے گی دودھ میں پانی جھوٹ کی سزا اکل مند بیوی اتفاق کی برکت سچ کی برکت اور یہ جس کا کام اسی کو ساجے یہ گیدر کی مکاری یہ کہانیاں آپ نے یاد کر لینی ہیں پیارے بچو یہ کہانیاں آپ نے چھوڑنی نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر یہ درج زیل جملوں کی درستی کیجئے یہ ٹھیک ہے پانچ نمبر کا کوئیسٹن ہے یا ضرب الامثال کی تکمیل کرنی ہے ٹھیک یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بولوں گا نہیں اس پر میں نے بقائدہ ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہوا ہے آدھے گھنٹے کا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ یہ پیجز لکھے ہیں یہ ایک اور کتاب سے میں نے نوٹ کیا ہے اور ان کا مطلب بھی بیان کر دیا ہے دیکھ لیجئے گا آپ جی ادھر سے بھی دیکھ لیں یہ سارے کسارے آپ نے یاد کر لینی ہے ٹھیک ہے جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور سٹارز بنے ہوئے ہیں یہ نہیں آپ نے چھوڑنے ہرگز بھی ٹھیک بہت ہی اہم ٹھیک ہے یہاں پر چالیس ضرب الامثال دی گئی ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ محاورات سب سے پہلے یاد کرنے ہیں واہ جمع بھی دیکھ لیں آپ کو یہ پڑھ کر نہیں بتاؤں گا صرف ریکارڈنگ کریں گے یہ دیکھ لیں مذکر مونس بھی دیکھ لیں آپ اس کی ریکارڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں بعد میں سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں یہ غلط جملے ہیں جن کی درستی کرنی ہے درست جملے بھی دے دیے گئے ہیں دیکھ لیں یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بھی دیکھ لیں ایک منور زیادہ لگ جائے نو پرابلم کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے تو میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی یہ بھی دیکھ لیں جی پیار بچو یہ گیس آپ کا تیار آپ کے ہاتھ میں اس کو اچھی طرح سے تیار کیجئے گا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی مرتبہ گیس تیار کریں گے تیاری کریں گے تو کامیابی آپ گم قدر بنے گی ادر وائز ناکامی آپ کے گلے کا توق بن جائے گی یہ وہ ہڈی ہوگی جو نہ آپ نگل سکیں گے نہ اکر سکیں گے بہت شکریہ پہلے بچو that's end of the day but remember one thing don't forget to subscribe to my channel words power bigger is your own channel one more thing leave your precious comments below yes if you like this video don't forget to give me a thumbs up mail almighty attack you all